چینل جنہ کا احسان کے تمام ناظرین کی خدمت میں آداب اس وقت ہم آئیشہ منزل کراچی پر واقع اسلامی ریسرس سینٹر کی عمارت کے آہاتے میں موجود ہیں جہاں تحریک پاکستان کے پرعظم کارکن اور کمتاز عالم دین علمہ ابن حسن جارچیوی صاحب آسودہ خاک ہیں چینل جنہ کا احسان کے ساتھ پرم احسان امرو آج ہم نائے آپ کو کازہ لیمتیر، خائر تعلیم، پسندر تعلیم کے پاکستان کے دارو اور اور انڈیا مسئل دیکھ پرکی قمیقی کے رکھن اللہ محمد حسن رسولی جارچیوی صاحب کوئی خبر پڑھ کہ آپ کیا جانتے ہی ہے کہ آپ انسٹیٹوٹ اور اسلامی کرچنے ریسرس سینٹر کے عمارتے ہیں آئیشہ دنگارچی پر سکر دنگان کیے گئے آئیے سب سے پہلے کرتے ہیں، باتے آپ پارد موسیقی 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 کی ورکنگ کمیٹی کے رکنتے انہوں نے رامپور اورینٹل کالیج سے مولوی فازل اور منشی فازل میرٹ سے انٹرنس لاہور سے ایف اے بی اے ایم اے اور ایم او ایل اور علیگر مسلم یونیورسٹی سے بی ٹی کی سند حاصل کی انیس سو اکتیس سے انیس سو اٹیس تک وہ جامعہ ملیا کالیج دہلی میں استاد رہے انیس سو اٹیس میں محمود آباد آگئے جہاں وہ راجہ صاحب محمود آباد کے اتعلیق رہے انیس سو اٹیس سے انیس سو اکیون تک وہ شیعہ ڈگری کالیج لکنو کے پرنسپل رہے آپ یکم اکتوبر انیس سو اکیون کو پاکستان چلے آئے تحریک پاکستان کے دوران علامہ ابن حسن جارچوی مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے رکن رہے وہ ان دو افراد میں سے ایک تھے جنہیں قائد اعظم نے کارپس مشن کے سامنے بڑے فقر کے ساتھ پیش کیا تھا تاکہ اس مشن کو تقریق پاکستان کا دینی پس منظر سمجھا سکیں انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف اسلامیٹ اینڈ کلچرل ریسرچ کے نام سے ایک ادارہ بنانے کا منصوبہ بھی بنایا اس مقصد کے لیے زمین بھی حاصل کر لی تھی مگر عمر نے وفا نہ کی علامہ ابن حسن صاحب جارچوی اسی اسٹیٹیوٹ کے آہتے میں آسودہ خاک ہیں علامہ نے متعدد کتابیں بھی یادگار چھوڑی جن میں فلسفہ آل محمد بصیرت افروز مجالس شہید نینوہ جدید ذاکری علی کا طرز جہانبانی اور مقدمہ فلسفہ آل محمد شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے زوال رومت القبرہ کے حصہ اسلام کو بھی اردو میں منتقل کیا جو شائع ہو چکا ہے